لاہور کے اہد اسلامی کی وہ تاریخ جس کا سراغ اب صرف کتابوں میں ملتا ہے اور یہ تاریخ عام لوگوں کی نظروں سے اوجل ہو چکی ہے انارکلی بازار کے پہلے چراہے سے بائیں طرف ایک سڑک پر دائیں ہاتھ میں سلطان کتبودن عیبک کے نام سے عیبک روڈ مشہور ہے وہ امر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس قبر پر گمب دے دو منزلہ سنگ مرمر کا دیکھا ہے مکمبت ایسا خوشنما کہ نواہے لاہور میں ایسی عمارت اور دوسری نہ دی مہاراجہ رنجیت سے انہیں سب مسمار کر کے ساز و سمان امرت سر بھی جوا دی لیکن اب صرف ایک گبر پر پلند چبوترہ پر موجود ہے یہ لاہور کے سب سے پرانی عمارتوں میں سے ایک ہے ہم نے کتبودن عیبک کے بارے میں صرف اتنا ہی سنا ہے کہ وہ پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گیرا اور گرتے مر گیا اور اس کو انارکلی میں کفنا دیا گیا اس سے زیادہ ہماری کوئی معلومات نہیں ہے میں یہاں ہوں جی سیونٹی تھری سے تو یہاں پہلے میرے آنے سے کچھ حرصہ پہلے میں بزرتا تھا نے دسے تو دیکھتا تھا یہاں گھر بنے میں مکمل پوری بیلڈنگز ہیں اور اندر چھوٹی سی گھلی ہے اس کے اندر لیف سیٹ پہ گھر کے نیچے مظاہر ہے اور وہاں نیچے گندگی پانی اوپر سے گر رہا ہے گندہ بانے وہ سارا اس طرح ہے آپ کسی کو کہتے ہیں نا جی میرے پاس پیشنٹ بھی آتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کس کا مظاہر ہے جی ہم کہتے ہیں جی کتبی درائبک باشا ہے وہ کون ہے جی پھر کسی کو کہتے ہیں ایبک روڈ وہ کدر ہے جی میں نے کہا جہاں کتب درائبک کا مظاہر ہے اچھا وہ بھی آیا شاہ ایران سے تلک تھا اس نے پدا کروایا کہ یہ اس کا مظاہر کدر ہے کتب درائبک کا تب انہیں تشویر ہوئی گورنمنٹ کو انہوں نے پھر سب مکان آدمہ جو ادگر کے تھے ان کو پیسے دے کے خالی کروائے وہ ڈیمولش کر کے پھر اس کے بعد انہوں نے یہاں یہ تعمیر شروع کی جو کہ چار پھائن سال بنتی رہی کچھ معنومنٹ ہیں دن پر خاص طور پر فوکس کر دیا جائے مثل لاہور فورٹ ہے شالما گارڈن ہے ان کے لئے تو ابھی پیزان گومنٹ نے کرونا کے حساب سے دیئے میں پھر بھی اس کی جو ٹیکنکل اڈوائزی کمیٹی ہے اس کا میمبر تو اس کے لئے بہت بڑی کمیٹی بھی بنائی گئی ہے اس کے بعد جو پریارٹی آتی ہے یہ جو ٹوم ہے ان کی جانگی ٹوم جو ہے باقی چیزوں کو اتنی پریارٹی نہیں دی جانتے حالانکہ ہسٹوریکلی اور کلوجیکلی ان کی اپنی اپنی امپورٹنس ہیں وہ بڑے سا بھی چھوٹے چھوٹے منوبارس ہیں جو کہ ہسٹری میں جن کا اہم کنٹیگوشن ہے لیکن ان کو اگنوڑ کیا گیا ہے تاریخی کتب نے اس کا ذکر تھا کہ انہا پہ ایک مدار تھا اور نائٹین فیفٹیز میں کوشش کی گئی تھی اس مدار کو روکیٹ کر دے گی جو تاریخ خوانوں سے اس کو کیا گیا تو وہاں پہ صرف خشتی قبر پائی گئی تھی مدار کا کوئی وجود تلیم تھا تو جو موجودہ مدار ہے یہ محکمہ آسارے قبیمہ نے سن سکتر کی دہائی میں اس کو گوبارہ پانیم کروایا ہے یہ اوریجن مدار اسکرائب نہیں تھا تو یہ ایک جو وہاں پہ اس کا ثموت حاصل کرنے کے بعد کہ یہاں پہ گوبار موجود کی اور پھر ان کی خطابتی عیبت کی تھی اس دیگر پہ یہ مدار بنائے گئے ہیں ہمارے تاریخی کردار گزرے ہیں جو زمانے کے سنگدلی کے بعد اپنے عظیم کارناموں کے ساتھ اس وقت فراموش ہوئے اپنی آخری ارام گاؤں میں جب سادھے لیٹے ہیں انہی میں غازی علم دن شہید کا نام بھی شامی تھا جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں موت کو گنے لگایا اور جن کا نام لینا بھی ہم گوارہ نہیں کرتے شاعر نے کیا خوب بیان کیا ہے بے خطر پود پڑا آتشِ نمرود میں عشق اکل ہے مہویت تماشائے لگے بان ابھی غازیب دن شہید کا تعلق جو ہے یہ لاہور کے مشکور گانگ مل بزار سیری اونجرہ والا بزار سے ہے ایک ہندو تھا جس کا نام راج پال تھا اس نے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانی اکدس کے خلافے کتاب دیکھی تو اس وقت جو ہمارے علماء گرام تھے انہوں نے اس کتاب کے اوپر بے شمار جو تقریر گئی اور جلسے جوس نکال لے کیونکہ یہ مذہب کی جو تقدس تھا اس کو پاعمال کرتی تھی یہ چیز برداشت نہ ہو سکتا ہے اور آپ نے یہ سوچا کیا علم دین اب تو رہے یا نہ رہے یہ گستاظ نہیں رہنا چاہی ازر علم دین شہید تو ایک عاشقی رسول تھے جن کی مثال بہت مشکل سے ملتی ہے اس کے بعد میں ملتی ہے نعم ایک عاشقی رسول تھے اس کے بعد میں نے ایک عاشقی رسول تھے اور ہمیں گوڑی ایک عاشقی ہے آپ کو مشکل کرنا شمال دین اب نکال لگے جو نہیں کیونکہ وہ جو نہیں کیونکہ اس کے لیے اور اس کے لیے ہیں جو ہی صورتا ہے نہیں کیونکہ جس نے ہی صورتے کی جے رmon ہے ہم نہیں ہے اس کے لیے ہی شرح اور ایک عشق کے لیے جو ہر 미국 سے باپنے ہرم جائیں گے تو ہی ٹائے ٹو مول اور سوسائیٹی وقت شود بی ڈن ان فیوچر اور وقت اوڈ کتب دین ایبک کے بارے میں زیادہ انفرمیشن نہیں ہے لیکن غادی علم و دین کے بارے میں پتہ ہے کتب دین ایبک کتب دین ایبک کا پتہ ہے وہ ہمارے کوئی سٹوریکل ہی رو تھے لیکن اتنا زیادہ انفرمیشن نہیں ہے موسیقی 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 موسیقی